جتے لوگ دم کا پانی پی رہے ہیں چار کل کا کوشش کریں کہ ایک چھوٹی بوتل رکھ لیں ورنہ ایک گلاس رکھ لیں صبح کے ٹائم اس کے اوپر چار کل پڑھیں مگر قرآن کوئی جو قل کی ترتیب ہے وہ ہونی چاہیے جو قرآن میں جیسے کہ وہ نازل ہوئی ہے سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ ناس انیس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے اوپر پھوک مار دیں جو گلاس کا پانی ہے وہ پورا پی لیں اور جو بوتل میں پانی ہے وہ آدھ پی کے ڈھکن لگا دیں شام یا رات کو دوبارہ جن کو دو دفعہ کا ہے وہ جو ہے دو دفعے والے وہ یہ کریں کہ اس کے اوپر دوبارہ ڈھکن کھولیں چار کل کا پانی اسی ترتیب سے پڑھیں جس ترتیب سے میں نے پہلے بیان کیا ہے پھوک مارے اور وہ پانی ختم کر لیں جن کو ایک دفعہ کا ہے جن کو ایک دفعہ کا ہے ایک گلاس پلس ایک بوتل چھوٹی بوتل مگر بوتل کھولی بھی نہ ہو یعنی ناپاک نہ ہو مکرو نہ ہو سبان تھوک لگوا نہ ہو وہ جو ہے کیا کہت نیکس ڈے کریں گے پھر اس سے اگلے دن نئی بوتل لگ لیں گے that's about it چار کل کا دم اور کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ اتنی سے ایک بوتل کے کل لیا تو پورا دن سوٹ رہے ہیں وہ غزہ بن جاتی ہے دوہ نہیں ہوتی there has to be a difference between medication and edible items یعنی کہ جو غزہ ہوتی ہے جو آپ کھا رہے ہیں غزہ نہیں ہے یہ دوہ ہے دوہ ٹائم سے لی جاتی ہے اور اتنی لی جاتی ہے جتنا کہ جو آپ کا معالج ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو so that's about it